بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے یہ بارٹ نمبر فور ہے اسلامی کمپلسری کا جس کے اندر ہم نے باپ چاہارون کا مطالعہ کرنا ہے اس سے پہلے ہم تین ٹاپکس کو کلیئر کر چکے ہیں الحمدللہ اور ان کی رویزن کمپلیٹ ہو چکے آج رویزن نمبر پارٹ فور ہے اور اس رویزن کے اندر ہم نے مختلف جواب واپ پڑھنے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کتنے ٹاپکس ہیں سب سے پہلے ٹاپک ہے یہاں پر تعارف قرآن پھر تعارف حدیث پھر منتخب آیات اور منتخب حدیث اب یہاں پر سب سے پہلے قرآن پاک والا جو ٹاپک ہے اس کے اندر قرآن مجید کی تعریف اور قرآن مجید کے اسماں اس کے علاوہ قرآن مجید جو ہے اس کے نزول اور اس کے علاوہ حفاظت کا ذمہ اور مکہ اور مدنی صورتوں کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے گا تعریف حدیث کے اندر جو اہم پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ تعریف حدیث میں سب سے پہلے حدیث کی تعریف حدیث کے اقسام تدوین حدیث اور یہ تمام ٹاپکس جو ہیں وہ کلیئر کیا جائیں گے اور لاسٹ ٹاپکس جو ہے منتخب آیات اس کے اندر قرآن پاک کی چند آیات دی گئی ہیں جو شورٹ آیات ہیں اور اس کا ترجمہ لکھنا ہوگا اور اسی طرح منتخب حدیث میں بھی چند آیات ہیں جن کا ترجمہ بتانا ہوگا تو سب سے پہلے ہم تعارف قرآن کی طرف چلتے ہیں یہاں پر تعارف قرآن میں سب سے پہلے قرآن مجید کی تعریف لفظ قرآن کرن سے بنا ہے اور کرن کے معنی ہے بار بار پڑی جانے والی اس کے بعد آ جاتے ہیں قرآن مجید کے اسما قرآن مجید کے بہت سے اسما ہے لیکن یہاں پر کچھ منتخب اسما کا ذکر کیا گیا اور یہاں پر القتاب، الفرقان، النور، الشفا قرآن مجید یہ وہ اسما ہیں جو ہم آم روٹین میں بھی ان کو پرنانس کرتے رہتے ہیں قرآن مجید کا نزول کتنے عرصے میں ہوا؟ قرآن مجید جب نازل ہوا تو کونسی صورت نازل ہوئی؟ آپ نے ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک کتنی تھی؟ کس جگہ پر قرآن مجید نازل ہوا؟ اور اس کے علاوہ میں یہ ورڈز بولتی جا رہی ہوں آپ اپنے مائنڈ میں ان کے آنسر دہراتے جائے یہی رویزن ہوتی ہے کہ آپ کے مائنڈ میں ورڈ کو سننے کے بعد اس کا آنسر آ رہا ہے یا نہیں اگر آپ کے مائنڈ کے اندر وہ جواب نہیں آ رہا تو آپ کو اس کی کتاب اٹھا کر دہرائی کرنے پڑے گی نیکسٹ ہمار پر ٹاپک ہے قرآن مجید کی صورتوں کی دو طرح کی صورتیں ہوتی ہیں مکی صورتیں اور مدنی صورتیں اب یہاں مکی صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں اور مدنی صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں ان کو آپ دہراتے جائیں اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پر جو آیات نازل ہوئی اور ان آیات کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تنبیہ کیا گیا کیا بتایا گیا اور ان آیات کا شان نزول کیا تھا تو یہ تمام چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں قرآن مجید کی صورتیں کتنی ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آیت کمانی کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے قرآن پاک کی جو صورت صورتوبہ ہے اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے اور اسی طرح سب سے چھوٹی صورت کونسی ہے اور قرآن مجید کی کتنے منصریں ہیں یہ تمام چیزیں یہاں ڈسکس کی گئی ہیں قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ قرآن پاک کی کونسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا حفاظت کا اس کے بعد جو ہے کتنے صحابہ اکرام جو تھے وہ حافظ قرآن تھے قرآن مجید کو کہاں محفوظ کیا گیا یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں قرآن مجید کی ترتیب کونسی ہے نزولی اور توقیفی اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے موجودہ ترتیب توقیفی ہے نزولی نہیں کیونکہ نزولی ترتیب وہ تھی کہ جہاں کہیں آپ موجود ہوتے تھے کوئی نہ کوئی آیت نازل ہو جاتی لیکن بعد میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے کہ اس آیت کو کہاں رکھنا ہے اس کے بعد یہ کہ قرآن مجید کی تدوین کیسے کی گئی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد قرآن مجید کو اکٹھا کیسے کیا گیا جمع کیسے کیا گیا اہدِ صدیقی میں قرآن مجید کی تدوین اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے دور میں قرآن مجید کی تدوین کیسے کی گئی قرآن مجید کے اندازے بیان کیسا ہے اور قرآن مجید کی خوبیاں کیا کیا ہیں یہاں پر انہی پوائنٹس کو منجن کیا گیا اس کے بعد آ جاتی ہے قرآن مجید کی تاثیر کیسی ہے کہ یہ کسی مسلمان یا کسی کافر جب کوئی پڑھتا ہے تو اس کے حوالے سے جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ان کے تاثیر ان کے اوپر کیسی نظر آتی ہے تو یہ تمام پوائنٹس جو ہیں اس بات کے اندر متعلق کہہ گئے اب آ جاتا ہے ہمارا نیکس ٹراپک تعریف حدیث والا جس کے اندر حدیث کے معنی حدیث کی دینی حیثیت کہ ہم حدیث پر عمل کیوں کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے حدیث پر عمل کرنے کے بارے میں کیا حکمات نازل فرمائے اور حدیث کی حفاظت کے بارے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تدوین حدیث کسے کہا جاتا ہے تدوین حدیث کا دور ثانی اور تدوین حدیث کا دور ثالث یہاں ان ادوار سے مراد یہ کہ یہ وہ دور تھا تدوین حدیث کا جس میں صحابہ اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود میں احادیث لکھا کرتے تھے تدوین حدیث کا دور ثانی وہ تھا جہاں پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ نے احادیث لکھی اور سالس وہ دور تھا جہاں پر آپ سے آگے صحابہ سے جو تھے ان سے آگے جو لوگ موجود تھے انہوں نے ان احادیث کو لکھا اب صحیح سطح اور اصول اربع یہ وہ کتب ہیں احادیث کی جن کے اندر صحیح سحیح احادیث کو لکھا گیا صحیح بخاری صحیح مسلم ان کو بہت زیادہ ترجیحات حاصل ہیں تو یہاں پر آپ نے ان تمام کتابوں کے نام ان کے مصنفین کے نام اور ان کی تاریخ وفات ضرور بل ضرور یاد کرنی ہے یہ اپنی امپورٹنٹ کوئسٹن کے طور پر آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جاتا ہے منتخب احادیث والا ٹاپک جس کے اندر قرآن پاک کی یہاں پر آیات موجود ہیں یہ کل بارہ آیات ہیں جن کا ترجمہ آپ کو پڑھنا ہے اور ان آیات کا جسٹ آپ کو ترجمہ اور تشریح ہی یاد کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے احادیث والا ٹاپک اور یہاں پر احادیث کتنی موجود ہیں یہاں پر احادیث آپ کے پاس گیارہ بارہ آحادیث ہیں ان بارہ آحادیث کا آپ نے ترجمہ صرف یاد کرنا ہے آیات کے اپنی تشریح بھی یاد کرنی ہے اور یہاں پر ان کا ترجمہ یاد کرنا ہے تو اگر آپ جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ نیکس ٹاپک کے ساتھ ان کو بھی الگ سے ویڈیو بنا کر ڈسکس کر لیا جائے گا تو یہاں پر یہ تمام چیزیں ہیں اس کے بعد آپ کے پاس سوالات کا سلسلہ آ جاتا ہے تو یہاں پر جو اہم سوال ہیں وہ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے خصوصیات کے حوالے سے حجت الودا کی تفصیل بیان کریں اس کے علاوہ جو اہد صدیقی میں قرآن مجید کی تدوین کے حوالے سے صحیح سطح والا اور اصول عربہ والا بہت اہم سوال ہیں اور یہ شورٹ قویسٹنز میں پوچھے جا سکتے ہیں یہ شورٹ قویسٹنز میں پوچھے جاتے ہیں حدیث کے معنی یا حدیث کے حیثیت کے حوالے سے لیکن تدوین حدیث کے تینوں ادوار کا تفصیل ذکر صحیح سطح اور اصول عربہ یہ لانگ اور شورٹ دو نو کیسٹنز میں پوچھے جا سکتے ہیں تو ان سوالات جن کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے کیونکہ اچھے سے پرپریشن کریں اور یہاں پر آپ کا جو ہے ٹوٹل سلیبس کمپلیٹ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اس سلیبس کو آپ اپنی زبان سے ایک دفعہ دہرا لیں مکمل طور پر سلیبس دہرا لیں انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی تیاری جائے گی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں آتا فرمائے تب تک کیلئے اللہ حافظ